افغانستان میں جو سیچویشن ہے حالی امامہ ہونے والی لڑائی اور عدم استحقام کی وجہ سے اس وقت افغانستان میں تقریباً چار سے پانچ لاکھ افراد اندرونے ملک کی بے گھری کا شکار ہیں اقوام متحدہ کے مطابق ملک کی نصف آبادی کو امداد کی ضرورت ہے تقریباً پچاس فیصد بچے غزائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو جگہ دے مگر اب تک اس سلسلے میں اسلامباد کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی جامع حکمت عملی نہیں آئی افغانستان کے ساتھ پاکستان کی دو اہم سرحدی گزرگاہیں ہیں سورب لوجستان میں چمن اور خیبر پختونخواہ میں تورخم چمن کے مقام پر بورڈر کتنا مصروف ہے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں مرتضی زاہری سے مرزہ طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد کچھ دن یہ بورڈر بند ہو گیا تھا پھر کھل گیا اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا وہاں جی بالکل جو چمن کے مقام پر پاک افغانستان ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہوئے ہیں دونوں جانب آنے اور جانے کیلئے چونکہ جو کابل ائرپورٹ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہے اتنے زیادہ نہیں نکل رہے ہیں افغانستان سے تو اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو رش ہے وہ زیادہ پاک افغانستان سرد جو چمن کے مقام پر ہے اور سپن بولک کے مقام پر وہاں پر لوگ زیادہ ان کا رش ہے وہاں سے جو لوگ افغانستان سے پاکستان آئے ان سے ہماری بات ہوئی ان میں سے بات کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ کندار میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جو کندار کے دستاویزات ہیں جو سرکاری شناختی کارڈ ہے افغانستان کی وہی جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہ دستاویزات دکھا کر پاکستان کی علاقے صرف چمن تک ہی محدود رہ سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسپن بولک کے مقام پر اور ویش منڈی کا بھی علاقہ ہے افغانستان کا وہاں پر موجود ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو لیکن انہوں نے وہاں سے واپس بیجا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دستاویزات موجود نہیں تھے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پاک افغانستان جو چمن کے مقام پر ہے اس پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بہت سارے ایسے لوگ جو افغانستان کے باشندے ہیں پاکستان میں کافی افضل سے رہ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس اپنے ملک کی جانب جائیں تو دونوں جانب جو ہے بہت زیادہ رش ہے کیونکہ جو کابل ائرپورٹ ہے وہاں سے لوگ نہیں جا سکتے باہر نہیں نکل سکتے ملک سے تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان میں جو سردیں ہیں ترخم اور چمن کے مقام پر وہاں سے آنے کی کوشش کریں تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس پرسا جو بلکہ جو چمن کی سرد ہیں وہاں پر پاکستان کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں وہ صرف جو ایک تذکرہ جسے کہتے ہیں وہ ایک دستاویز ہے افغان حکومت کی جانب سے ان کے پاس اور وہ کندار کے لوگ ہیں وہی جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں سیکیورٹی پورٹسز جو ہے وہ دستاویز چیک کر کے انہیں پاکستان میں داخلہ دیتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کاروبار کیلئے آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ جو مریض ہیں وہ بھی پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں لیکن سیکیورٹی انتہائی سخت ہے اور انہیں وہاں پر سخت چیکنگ کے ساتھ ان کی دستاویز کو چیک کرنے کے ساتھ سکیننگ کے ساتھ پاکستان میں چھوڑا جا رہا ہے اس حوالے سے ہماری حکام سے بھی بات ہوئی ہے بلوستان کے وزیر داخلہ میر دیاولا لانگو سے جب ہماری بات ہوئی ان سے ایک انٹرویو ہم نے جب کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب چالیس سال قبل جب افغانستان میں صورتیال خراب ہوئی جنگ ہوا تو اس وقت لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے اور جو سرد ہے وہ مکمل طور پر بار لگا دیا گیا ہے کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے وہ داخل نہیں ہو سکتا جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مرزا آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا مرزا کی وزیر داخلہ بلوستان سے بھی بات ہوئی اور بلوستان کے سبائی وزیر داخلہ میر دیاولا لانگو سے بلوستان میں جو اس فرق سیکیورٹی معیشرز کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا مرزا نے جو ہمیں کچھ اس کا بریف دیا اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں ان کے اس انٹرویو میں ابھی وہ دور نہیں رہا اس دور کو تقریباً تیس چالیس سال گزر گئے جب معاجرین آ رہے تھے اس ٹیم بائی قائدہ کوئی میکنزم کوئی سسٹم نہیں تھا ابھی ہم نے اپنے بورڈر کو فینسنگ فینس کیا ہے فینسنگ تقریباً مکمل ہونے کو ہے ہم نے وہاں اپنے سائنٹیفک مشینریز لگائے ہیں ہمارے وہاں تمام سیکیورٹی ادارے موجود ہیں جی سب کو اسکین کر رہے ہیں تو جو بھی بورڈر کے حوالے سے غیر قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں پاکستان آنے کی کوشش کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کو قانون کے حوالے کیا جائے گا اس ٹیم اغانستان کے حالات میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے ایک حکومت گئی ہے اور دوسری حکومت آ گئی ہے تو اس سے ظاہر ہے ہمارے بورڈر ایریاز پر ضرور افیکٹ پڑے گا لیکن گزشتہ ریفیوجیز کا جو آنا ہوا پاکستان میں اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ادھر کلاشنکوف کلچر میں بہت اضافہ ہوا منشیات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا عمل امان کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو گیا تو اس سلسلے میں بھی اماری میٹنگز جاری ہیں لیکن افغان ماجرین کے بارے میں بہت محتاط طریقے سے کام لیا جا رہا ہے اس وقت اماری رپورٹس کے مطابق وہ لوگ جو وہاں بزنس کر رہے ہیں جو وہاں ڈیلی بیسز پر اپنے کاروبار کے حوالے سے جاتے ہیں افغانستان اور واپس آتے ہیں یہ کوئی دس سے پندرہ آزار کے قریب لوگ ہیں تو ان کا آنا جانا ہے باقاعدہ طور پر کوئی ریجسٹرڈ ماجرین ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے انہیں بورڈرز میں تمام سیکیورٹی فورسز کو الٹ کیا ہے ان کی سکیننگ کی جا رہی ہے اگر کوئی مریض آ جائے کوئی چمن علاج کے غرصے انسانی بنیاد پر اس کو ہسپیٹل پہنچائے جاتا ہے لیکن اس کو مکمل طور پر اس کو جو ہے اس کو سیکیورٹی فورسز اپنے اس میں لے لیتے ہیں ان کا ریکارڈ لے لیتے ہیں ان کے آنے کا ٹائم ان کے جانے کا ٹائم سب اپنے ساتھ کر کے وہ اس کو باقاعدہ سے مونیٹر کر رہے ہیں کہ اس آرڈ میں کوئی دیشتگرد یا کوئی ملک دشمنہ ناصر یا کوئی غیر کانونی طریقے سے پاکستان نہ آ سکے